جہریلی شراب نے اس بار ایم پی کے مرینہ میں کھڑھا دیا اور بارہ لوگوں کی جان لے لی اس گھٹنا کے بعد گرامیروں میں آکروش ہے اور انہوں نے سڑک پر شبرک کر پرشاسن اور سرکار کی خلاف پرزرشن کیا بتایا جا رہا ہے اب کاری اور پولیس کی ملی بھگت کے چلتے راجستان سے جہریلی شراب تذکری کر کے لائی گئی تھی مکھی منتری شیورا سنگھ چوہان نے اس گھٹنا پر دکھ جتاتے ہوئے کا معاملے کی جانت جاری ہے لیکن پرثم درشتیاں سپر ویجن میں لاپروہی کرنے پر ڈسٹرکٹ ایکسرائیج افسر کو سسپنڈ کیا گیا ہے جارج کے باقی تتھ جیسے ہی آئیں گے جو بھی دوشی ہوں گے وہ چھوڑے نہیں جائیں گے ہم کٹھور کاروائی کریں گے مورینہ جلے کے دو تھانہ شیطروں میں سوموار کو جہریلی شراب پینے سے مرنے والوں کی سنکھیا بڑھ کر بارہ ہو گئی پریجنوں نے شوہوں کو سڑک پر رکھ کر پردرشن کیا مخمنتی شیورا سنگھ چوہان نے کہا کہ مورینہ کی بہت درباگ پون اور دکھدائی گھٹنا ہے معاملے کی جانچ جاری ہے ڈسٹرک ایکسرائیج افسر کو سسپنٹ کیا گیا ہے جانچ کے باقی تتھ جیسے ہی آئیں گے جو بھی دوشی ہوں گے وہ چھوڑے نہیں جائیں گے اس معاملے میں گرہمنتی نروتم عشاء نے کہا کہ تھانے دار کو تدکال پرواز سے نلمت کر دیا گیا ہے موقع پر ورش تدکاری پہنچ گئے ہیں اور الگ سے جانچ جل بھی جا رہا ہے کوئی بھی دوشی ہوگا کتنا بھی بڑا ہو بخشا نہیں جائے گا مورینہ کی درباگ پون گھٹنا میں ابھی جانچ جاری ہے لیکن پتھم درشتیہ سپر ویژن میں لاپرباہی کرنے پر ڈسٹرک ایکسرائیج افسر کو سسپنٹ کیا گیا ہے جانچ کے واقعی تتھ جیسے آئیں گے چاہے کسی کا دوشیہ لاپروائی ہو کسی کوئی چھوڑا نہیں جائے گا سخت کاروائی کی جائے گے جہریلی شراب کے قارن بلیہ پورا گاؤں نوازی عمر سنگھ نے منگلوار صبح دم توڑ دیا اس کے پہلے سوموار کو باکچینی تھانہ شیطر کے امان پورا پرفیو گاؤں میں جہریلی شراب سے جیتن جارف کی حالت بگڑ گئی تھی سوجن اسے گمبر حالت میں گالیر علاج کیلئے لے کے جانے لگے رستے میں اس نے دم توڑ دیا جیتن کا شب لے کر سوجن گاؤں پہنچے تب تک پتا چلا کہ گاؤں میں شراب پینے سے دروی یادف شرنام دی پیش پرچکشو اور دلی پشاک کے درمین یادف راج کمار یادف سمیت ان کی طبیعت بھی گمبر ہو گئی ہے کچھ دیر بعد دروی یادف دلی پشاک کیا اور قیدار یادف کی موت ہو گئی گاؤں والوں کے مطابق انہوں نے اوپی کیمیکل سے بنی ہوئی شراب پی تھی گٹنا کی جانکاری ملنے پر پولیس موقع پر دیر رات پہنچی تب تک جہدیلی شراب اپنا اثر دکھا چکی تھی شراب سے موت کی سوچنہ ملتے ہی مرینہ میں کحرام مچ گیا سماولی تھانہ شیط کے پاولی گاؤں میں جیتن گوجر رامنیواز گوجر اور ایک انجوک کی موت کی سوچنہ پولیس کو ملی اس کے بعد گاؤں پولیس پہنچی تھانہ پرواری روی گوجر نے بتایا کہ سبی لوگ ایک پارٹی میں گئتے یہاں پر شراب کے ساتھ چکن بھی پروزہ گیا تھا جس کے بعد سبی کی حالت گم بھی رو گئی مرینہ کے بیڑوں میں کچھی شراب اور جہدیلی شراب کا کاروبار بے خوف شلتا ہے ان دنوں راجستان سے تذکری کر شراب ایم پی ملائی جا رہی ہے بارہ دسمبر کو نور آباد پولیس نے بیڑوں میں کچھی شراب کی بھٹی بھی پرامت کی تھی اس کے پہلے اجین میں اکتوبر مہینے میں جہدیلی شراب پینے سے چودہ لوگوں کی موت ہو گئی تھی اس کے بعد پردیش بھر میں آویش شراب کو لے کر ابھیان چلائے گیا تھا اس کے بعد بھی مرینہ شہر سے لگے حصوں میں آویش شراب دکھ رہی تھی اور پولیس سوتی رہی اگر اجین کی گھٹنا سے سبق لیا گیا ہوتا تو شاید آج یہ گھٹنا نہیں ہوتی اور کئی لوگ کی جان نہیں جاتی سنگیت کی سوڑ لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تا چمبر کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گھڑ تا جھوپڑی سے مہلوں تا تھیلوں سے میلوں تا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا بیعفار سے ادیوگوں تا راجڈیتی سے اوٹ نیتی تا دکھر نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھر نیوز